اسلام علیکم آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو پہلے ہم بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چائے کی چمچ instant yeast خوش خمیر کی یہ پیکٹس بہت easily مارکٹ میں مل جاتے ہیں تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے خوش خمیر اسے کے بولتے ہیں اور instant yeast بھی بولتے ہیں تو اچھی طرح سے میں نے خمیر کو اس میں مکس کر لیا ہے اب میں اس میں olive oil ایڈ کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اب کوئی سبھی vegetable oil استعمال کر سکتے ہیں oil کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو کپ نیم گرم پانی پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ yeast کا جو taste ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور ڈو کو ہم نے تھوڑا سا نرم گوننا ہے تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے اس کو ہم نے جس طرح سے ہم normal آٹا گون دیں تو اسے تھوڑا سا ہم نے اسے نرم رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے تو آٹا میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے گون لیا ہے اب میں اسے مزید surface پر رکھ کر گون دوں گی تو تھوڑا سا میں نے خوشک میدہ dust کیا ہے surface پر اور اب ہم اس کو بہت اچھے سے گون دیں گے جتنا اچھی طرح سے آپ آٹے کو گون دیں گے تو اتنے ہی بہت زبردست قسم کے پیزا بیس بنیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں اس کو smooth ہونے میں تو دیکھیں یہاں پر میں نے اسے تقریباً 6 منٹ کے لئے بہت اچھی طرح سے گون لیا ہے اور یہ soft سا smooth سا دو ہمارا تیار ہے اب میں نے ایک بال لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا olive oil ڈالا ہے کوئی سا بھی oil آپ ایٹ کر سکتے ہیں brush کی مدد سے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اور اس کو میں نے دو کے اوپر بھی اچھے سے لگا لیا ہے دو کو میں نے turn کر لیا ہے اس طرح سے اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف سے میں نے بہت اچھے سے oil لگا لیا ہے اب ہم اس کو cover کریں گے کسی بھی plastic sheet سے plastic wrap سے آپ اس کو cover کر لیں بہت اچھے سے اس طرح سے اگر چاہے تو آپ اسے airtight container میں بھی ڈال سکتے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹوں کے لئے میں نے اسے proof ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ almost size میں double ہو گیا ہے گرمیاں ہے تو ایک گھنٹے میں ہی یہ بہت اچھے سے پھول جاتا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اسے over proof نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو اس کا taste ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پر اب ہم پیڑے بنائیں گے اگر آپ کو medium size کے pizza base چاہیے تو آپ medium size کے پیڑے بنا لیں چھوٹے pizza base چاہیے جس طرح سے ہم بچوں کو lunch box میں بنا کر دیتے ہیں pizza تو اس کے لئے آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اگر آپ کو لار سائز میں چاہیے تو آپ لار سائز کے پیڑے بنا لیں تو یہاں پر میں نے پیڑے بنا لیے ہیں اب میں پیڑے کو تھوڑا سا خوشک میدہ لگاتے ہوئے بیل لوں گی اور یہاں پر اگین آپ کے پسند پر depend کرتا ہے کہ جتنا thin آپ کو چاہیے تو آپ اسی حساب سے اس کو thin رکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا medium رکھوں گی کیونکہ اس طرح سے جب آپ اسے cook کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا texture آتا ہے تو اسے میں نے تقریبا 10 منٹ کیلئے cover کر کے رکھا تھا یہ optional ہے اگر آپ تھوڑا سا fluffy چاہتے ہیں تو آپ یہ step کر سکتے ہیں knife سے میں نے اس کے اوپر اس طرح سے cut's لگا لیا تاکہ یہ پھولی نہیں تو یہاں پر اب ہم اسے cook کریں گے آپ چاہیں تو اسے oven میں 2 منٹ کیلئے 180 degree Celsius پر cook کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے frying پین میں cook کری ہوں بلکل ہلکی آنچ آپ نے رکھنی ہے اگر آنچ ذرا سی بھی تیز ہوئی تو یہ جل جائیں گے اور پیزا بیس بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو بلکل ہلکی آنچ پر ہم اسے ایک منٹ ایک سائٹ سے cook کریں گے اور جب ایک طرف سے تھوڑا سا کلڑا جائے تو ہم اس کی side turn کر کے دوسری سائٹ سے بھی تقریبا ایک منٹ کیلئے سے cook کریں گے تو سارے پیزا بیس بلکل سیم اسی طرح ہم بنا لیں گے یہ بلکل بھی کچھے نہیں رہتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر ڈھکن بھی لگا سکتے ہیں مطلب ایک سائٹ سے جب آپ اس کو بیک کر رہے ہوں تو اس کے اوپر آپ ڈھکن ڈھک دیں اور اس کو ایک منٹ بعد آپ پلٹ دیں تو یہ دیکھیں زبردست سے پیزا بیس ہمارے تیار ہیں یہ چھوٹے والے ہیں تو تقریبا دو تین میں نے چھوٹے بنائے ہیں اور باقی سارے میں نے میڈیم سائز کے بنائے ہیں بہت ہی soft بہت ہی زبردست قسم کے یہ پیزا بیس بنے ہیں کہیں سے کچھے نہیں ہیں اور بہت ہی fluffy بنے ہیں آپ اسے بنا کر اس طرح سے safe کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے تھنڈا کر کے آپ اسے zip lock bag میں ڈالیں اور refrigerator میں رکھ کر تقریبا ایک ہفتے تک آپ اسے use کر سکتے ہیں اور freezer میں رکھ کر آپ اسے تقریبا ایک مہینہ تک use کر سکتے ہیں easily تو اس طرح کے پیزا بیس بنائیے گھر پر try کیجئے اور جب بھی آپ کو پیزا بنانا ہو تو بس freezer سے نکالیے تھوڑی دیر کے لیے defrost کیجئے room temperature پر پیزا بنا لیجئے بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے پیزا اگر آپ بنائے تو بھی یہ بہت ہی زبردست قسم کا پیزا بیس ہے اس طرح سے بنا کر رکھئے گا اور بچوں کو بنا کر دیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی recipe آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی recipe آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے thum zup دیجئے گا اور share کیجئے گا اپنے friends and family کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید tasty delicious اور ازیر recipe سیکھنے کے لیے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے بھی تک میرے دوسرے چانل lifestyle with lively cooking کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چانل کو بھی وزٹ کریں وہاں پر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی like share and subscribe کرنا مت بھولیے گا مجھے follow کیجئے میرے facebook page lively cooking اور میرے instagram ire ڈی lively cooking پر ملتی ہوں next video من ایکس recipe کے ساتھ تب تکیلے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you for watching take care اللہ حافظ